رات سے ہم لوگ زندہ مر گئے ہیں ہمیں پوچھنے والا گورنمنٹ کے ادارے میں سے ایک شخص نہیں ہے لانت ایسی گورنمنٹ کے اوپر لانت ایسی وہ حکومت کے اوپر جس نے ہمیں پوچھا تک نہیں اور یہاں پہ ہزاروں لئے لکھ اور روک بے روزگار ہو گئے مر گئے لوگ یہاں تو گھر جل گئے ہیں جب بھی یہ آگ لگتی ہے نا تو وہ چھوٹی سے ایک دن پہلے یا چھوٹی والے دن لگتی ہے چار سو دکاندار ہے ان کا سات ہزار ملازمین ہے ہم سب بے روزگار ہو گئے ہم لوگ زمین کو آگئے ہیں چاہے وہ ہالورڈ پہ ہو شالمی ہو فی سینٹر ہو یا اب بیس میں بھی دوسری دفعہ لگی آگ لیکن ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے آج جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے بیچے سے فائلل بریکر جر بند ہو جاتا اس کے بعد یہاں پہ لائٹ سرکٹ کا بریک ڈاؤن ہونا ممکن نہیں ہے لہور کا ایک اور بڑا کاروباری مرکز جل کر راک ہو گیا گلبرگ پیس پلازا میں لگی آگ پر دس گھنٹوں بعد کابو پا لیا گیا تاجر برادری مالکان کے خلاف سراپا احتجاج گلبرگ پیس شاپنگ سینٹر میں آگ کس نے لگائی تاجروں نے الزامات کی بچھار کر دی تاجروں کا کہنا تھا پیس انتظامیہ اور دکانداروں کے درمیان آئے روز جھگڑا رہتا تھا انتظامیہ دکانداروں کو زبردستی دکانیں خالی کرانے کا بولتی تھی آگ شاٹ سرکٹ سے لگی یا لگائی گئی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کئی گھنٹے گزر گئے مگر حکومت کے کان پر جھو تک نہیں رینگی نہ ہی کوئی حکومتی نمائندہ متاثرین کی داد رسی کے لیے پہنچا دکانداروں کا کہنا تھا لولی لنگڑی حکومت سے تو کوئی امید نہیں چیز جسٹس آپ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس افسوسناک واقعہ کا نوٹس لیں اور متاثرہ دکانداروں کے نقصان کا فوری ازالہ کرائیں چار سو دکانوں سے منسلک آج ہزاروں افراد بیروزگار ہو گئے ہیں لاہور چیمبر آف کومس کے سینے نائب صدر عزیز الرحمن چن اور نائب صدر حارس عطیق کے علاوہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری فرد پیس پلازا کے تاجروں کی داد رسی کے لیے نہ پہنچ سکا بیٹا آپ تو غیر ہیں یہاں پہ میرا انٹریو کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے باس الفاظ نہیں ہیں تو بیٹا میرا تو گھر ہے میرا تو گھر جل گیا ہے میرا تو ذاتی گھر جل گیا ہے یہ میرے بھائی جدہ سٹی اس کا گھر جل گیا ہے میری یہاں پہ دکانے اپنی میرے جہاں پہ چار سو دکاندار ہے ان کا سات ہزار ملازمین ہے ہم سب بے روزگار ہو گئے ہیں بیٹا ہم لوگ زمین پر آگئے ہیں اور اس کے اندر انوالمنٹ صرف اور صرف مینجمنٹ کی انہیں خود اس کو جلایا ہے وہ اس کو ملٹی سٹوڈیس بیلڈنگ مرنے گا آج سے پلاننگ کا پردہ ساتھ سے پلاننگ ہے اس کے علاوہ ہے کچھ نے ساری گیارہ بجے تو یہاں سے بریکر بند ہوئے ہیں نیچے سے فائلہ بریکر جب بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لائٹ سرکٹ کا بریک ڈاؤن ہونا ممکن نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک ہی صورت میں وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ خود اس کو آن کرے تو پھر ممکن ہوگا وانا یہ ممکن نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ممکنات کے اندر ٹوٹلی انوال ہے انہیں نہیں اس کو منیج کیا اوپر کوئی ورک ہوا ہے جو کچھ بھی ہوئے ایلٹی روم میں آگ لگی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک سارا خاکستر ہو گیا ہے اس کی ذمہ دار یہ پیس منجمنٹ ہی ہے لیکن پیس منجمنٹ کا لینے دینے اس کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں یہ ہماری پرپیٹیز ہے یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ مال ہمارا ہے ان کی ایک چیز نہیں ہے آپ پر ٹوٹل ریجسٹیز ہمارے نام پر ہے اس ملازے کی ٹوٹل مالکان کی پرپیٹی ہمارے نام پر ہے ہم لوگ نے ایک برائے نام ان کی منجمنٹ کو اس ایگریمنٹ کے تحت قبول کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے ایک ایگریمنٹ ہی ایسا کیا ہوا ہے جس کے تحت ہم مجبور ہے ان کی منجمنٹ پر قبول کرنے پر لیکن ان کی منجمنٹ نے ہمیں آخر کار مار دیا دوہزار میں بھی مارا اور اس کے بعد آج پھر مار دیا آپ تو سرپرستے آلہ ہیں اس مارکٹ کے جو چھوٹے تاجر چھوٹے دکان داریں بچا رہے ہیں ان کی سچویشن تو بڑی بگڑی نظر آ رہی ہے آپ ان کو کیسے مینج کر پا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈیل میرے پاس ان کو حوصلہ دینے کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے میں نے صرف ایک ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے دوبارہ ایک دفعہ میں میں اپیل کرتا ہوں کہ اس مارکٹ کا نوٹس لے لاہور میں آیا روز یہ مارکٹ ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ انوال ہوتے ہیں یہ پورا ایک مافیہ ہے جو اس بربادی کا باعث بنتے ہیں اور لوگ اس میں دیاریاں لگاتے ہیں یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ مافیہ کے ضد ہوا ہے میرا پلازہ یہاں جتنے بھی میرے ساتھی لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ نے ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کا آپ کیا خیال کریں گے ان کا خیال میں تب کروں گا جب میرے پاس کو بنیاد ہوگی تو حکومت میں ترہتے ہیں خدا رہا ہماری مدد کریں اس مافیہ کے خلاف ہمیں صرف ایف آئی آدت کرانی ہے سب سے پہلے ہمیں ایف آئی آدت کرانی ہے ایف آئی آر کے بعد ہم تقمیلیں بھی لگائیں گے ہم نقصانات بھی دیکھیں گے ہم ان دوستوں کے بارے میں پاہت بھی کریں گے جن کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے جن کو ہم نے سوچ رہا ہم کوئی کیا روزگار ملے گا جب ہمارے پاس ایف آئی آر ہی نہیں ہوگی ہمیں کس نے جلا دیا ہمارا قاتل کون ہے ہم کس نے قتل کیا تو ہم کس کے خلاف کس کے خلاف کاروائی کریں گے کس سے حصاب مانگ گئے چیم منسٹر جناب بوزدار صاحب سے میری خاص طور پر اپیل ہے جناب بوزدار صاحب نوٹس لے اس مافیہ کا کبھی وہ اس پیس کو جلا دیتا ہے کبھی وہ اس پیس کو جلا دیتا ہے اس پیس کے بیچے بھی مینجمنٹ تھی اس کے بیچے بھی تھی حکومت میں سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی رات سے ایک شخص نہیں ماہ سوائے دو افراد ابھی جیمبر آف کامرس کے ہمارے پر سختشریف لائے ہم نے ان سے بات کی ہم لوگ جہاں سے رات سے مر رہے ہیں رات سے ہم لوگ زندہ مر گئے ہیں ہمیں پوچھنے والا گورنمنٹ کے دارے میں سے ایک شخص نہیں ہے لانت احسی گورنمنٹ کے اوپر لانت احسی حکومت کے اوپر جس نے ہمیں پوچھا تک نہیں اور یہاں پہ ہزاروں نہیں لکھ اور روک بے روزگار ہوگے مر گئے ہیں لوگ لوگ مر گئے ہیں جتنے بھی آپ دکاندارو کیا بات سنگے گے ان کا صرف ایک ہی گلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اپنے تک ایک بندہ بھی جہاں جو حکومت کی طرف سے راتہ نہیں پسکے آپ کی اوپ بھی دکاندارو ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے